جیسی آپ نکاح کی بات کریں گھر میں تو آپ کو لوگ پتے کیا کہیں گے اُف اُو اتی بڑی ذمہ داری ایسا ہے نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے آسان رکھا ہے یہ باتیں ہوتی ہیں آج کل بچوں کا کھیل ہے کہ ایدھر نکاح کیا اور صرف اجابوں قبول ہو بھائی بڑی بڑی ذمہ داریوں کا پہاہ ہے جو اس گردن پہ آ جاتا ہے اُف ایسے کر کے آپ کو ڈڑائیں گے جیسے کوئی بم پھٹنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت آسان ہے ٹائم ہے تو حدیث سنا دو اس بارے میں یا وقت زیادہ ہوگی ہے بھئی یہاں کی انتظامیاں بتائیں نا بتا دو ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ خاتون آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں ہمارے ہاں نا اس اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں نکاح کے اب پیغام بھیجنے کے پہلے یہ والے وہاں جائیں گے پھر وہ والے آئیں گے پھر وہ والے ہوں جائیں گے پھر مٹھائی لے کے آئیں گے پھر چھے مہینے استخارے میں لگتے ہیں نیل آرہا ہے پیل آرہا ہے کال آرہا ہے بلیک آرہا ہے یہ یہ ایک لمبی داستان ہے خاتون آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردے میں تھی عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا استخارہ کیا ممکن ہے کوئی کہا نبی سے نکاح کے لیے تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں استخارے کی اپنی ایک اہمیت ہے اس پر ایک میرا الگ بیان ہے وہ بار بار استخارے کی جو شریح حیثیت ہے وہ کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے میں ابھی اس کو بیان نہیں کر رہا کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ سرے سے استخارے ہی کے وجود کے منکر ہیں ایسا نہیں ہے آئیں یا رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ نے یہ نہیں کہا اوف پہلے بھی اتنی ذمہ ابھی غزوہ خندق سے فارع ہوں ہیں بھئی اور پہلے سے میرے نکاح میں نو بیویاں پہلے سے موجود ہیں اوف اتنی بڑی ذمہ داری میری کردن پہ نہیں آری بات اور ابھی تو میں نے مکہ فضا ہوئے تو میں اجتماعی مفاد میں قوم کے اجتماعی مفاد میں مجھے اللہ نے شادیاں کرنے کے لئے تھوڑی بھی جائیں یہاں پہ مجھے تو پوری دنیا میں اسلام کو غالب ہے کیا ہی ان حرکتوں میں شادیاں ہوا دیا ہیں یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان خاتون کے چیرے کی طرف دیکھا شریعت میں جائز ہے جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیں اگر پسند آئے تو نکاح کریں نہیں پسند آ رہی تو آپ اس حمت مستلت کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے چیرے کی طرف نظر ڈالی اور نظر جھکا دی اس کے بعد آپ نے انکار نہیں کیا تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے یہ نبی کے اخلاق تھے صاف انکار نہیں بس خاموشی اس خاموشی سے وہ خاتون سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے وہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے یہ نبی کے اخلاق ہیں کہ صاف منع نہیں کر رہے لوگ کرتے ہیں نا کہ رشتوں کا انکار کرتے ہیں میں آپ کی بچی کی ناپ پسند نہیں آئی یہاں کی بہت بری حرکت ہوتی ہے بد اخلاقی والی بات ہوتی ہے کوئی بہانہ کر دو بھئی کہ ایسا ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے لیکن وہ خاتون سمجھ گئے کہ نکار نکارنا چاہ رہے اور صاحبہ بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے مجمع میں ایک اور صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے تو میرا نکاح کرانے ہیں ان سے وہ خاتون اس پیشکش پہ خاموش ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ وہ خاتون اس پہ راضی ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا جن صحابی نے پیشکش کی ان کو دیکھا تو وہ خاتون کا خاموش رہنا اس کی علامت کہ وہ راضی ہیں بھر ٹھیک ہے برنا کوئی کہہ دیتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو چاہ رہے ہیں لیکن میں تو آپ سے چاہتی تھی ان سے نہیں چاہتی میں نے کہا وہ خاتون خاموش ہیں تو نبی سمجھ گئے کہ یہ بھی راضی ہیں تو آپ نے ان صحابی کو یہ نہیں کہا ابے کیا ہو گیا آسان ہے وہی جو آج کل ہمارے ہیں مشہور ڈائلاغ ہے نا ایسے ڈرامے بازی ہیں آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہرے کے لیے کچھ چیز ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ایک تہبن پہن کے بیٹھا ہونا ہزار اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں تمیز نہیں ہے تمیز بغیر تمیز کے بیٹھے گئے تھے خاتون کو اختیار تھا صحابیہ کیونکہ وہ کہتی اتنے غریب سے میں نے نہیں کرنی یہ بالکل اختیار ہے عورت کو وہ کہتے بھئی آپ بالکل غریب آدمی میں نہیں کر سکتی میرا جو مالی سٹیٹس ہے جو مالی برینسن بہت ہونچ ہے میں گزارا نہیں کر سکتی لیکن وہ خاتون بھی شاید غریب ہوں گی انہوں نے کہا جائے کہ میں اکیلی زندگی غربت میں گزار رہی ہوں تو چلو کچھ ذمہ داری تو ڈیوائیڈ ہو جائے گی نا کچھ تو ذمہ داری تقسیم ہو جائیں گی تو چلو غریب بھی راضی غریب پہ بھی خوش ہوں تو جب وہ راضی ہیں تو نبی نے صحابی کو پھر تانا نہیں دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی راضی ہے پھر لڑکی کا نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہاری تنخواہ ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس پہننے کے لیے پجامہ ہے یا نہیں ہے آج بہت سے جگہوں پر لڑکی راضی ہے لڑکی والے راضی ہیں لڑکے کا باپ نہیں کرنے دے رہا کہ ابھی تیری تنخواہ کم ہے میں تیری شادی نہیں کروں گا تو بھائی تنخواہ کا اثر باپ پہ تھوڑی پڑھے گا کس پہ پڑھے گا بیوی پہ پڑھے گا جب وہ راضی ہے تو یہ کیوں اس لیے کہ بیٹے کے مال پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لالچ ہے یہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے نکاصر ہو جائے کہ اس کی تنخواہ میں کہیں ہماری بہن شریک نہ ہو جائے یہ بہت بلی حرکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو اللہ کی انگوٹھی بھی اگر ملتی ہے تو لے آؤ چاندی کی نہیں ہے تاکہ مہر کا انتظام ہو جائے وہ صاحب ہی گئے تلاش کر کے فرمایا اللہ کی قسم اس تہبن اور دھوتی کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تہبن ان کو مہر میں دے دیں آپ نے فرمایا کہ تم کیا بہن ہوگے یہ حدیث کے الفاظ ہیں شادی کے شوق میں یہ بھول گئے کہ ایک ہزار ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتا ہے ان صاحبی کو اتنا شوق ہو گیا نا نکا کا تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ کسی خانقہ میں اپنے یہ علاج کر رہا ہو تمہیں عورت دیکھ کہ اتنی جلدی شادی کا شوق پیدا ہو گیا کہ پہننے کے کپڑے ہیں نہیں وہ شادی شادی کرٹ لگائیں گی یہ سارے ڈائلاؤگیں جو ہمارے ہیں بولے جا رہے ہیں بھئی آپ جانتے تھے کہ مرد ہیں تو مجھے یہ پسند نہیں ہے ان کو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے تمہیں پسند آ رہی ہے اللہ نے اس لئے تمہارے لئے پیدا کیا نا تمہیں جو پسند آ رہی ہے اگر وہ راضی ہے تمہارے ساتھ نہیں ٹھیک ہے رہو تمہارا آپس کا مسئلہ ہے کہ غربت میں گزارہ کرتے ہو یا مالداری میں یہ تمہارے آپس کے مسائل ہیں ذرا بھی حوصلہ شکنی نہیں کیا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اظہار دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم کیا پہنو گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو دوبارہ گئے پھر کہنے مہر تو ضروری ہے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن چکا کے بیٹھ گئے کیا مجلس تھی کیا وخار تھا یہ پورا ایک امت کو سبق دیا جارہا تھا ایک چھوٹے سے واقعے میں تو وہ صحابی مایوس ہوگی گھر چلے گئے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے مہر ویر نہیں ہے ایسی میری شادی ویدی نہیں ہوگی یہ بھی گئے ہیں اور ادھر نبی سوچ رہے ہیں کہ کوئی انتظام کرو ان کی شادی کو جب وہ گھر پہنچیں آپ نے ایک صحابی کو بھیجا ان کو دوبارہ بلا کے لاؤ ان کو دوبارہ بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں فرمایا ہاں فرمایا حل تقرؤہا عن ظہری قلبک زبانی پڑھ سکتے ہو انہوں نے فوراں صور بقرہ علی عمران اور چند صورتوں بنامجی زبانی یاد ہیں فرمایا زو وجتوکا حابی ما ماکا من القرآن